اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں میں صالح علیہ السلام کا بہت نمائی مقام ہے سیدنا صالح علیہ السلام ایسے جوان تھے جن سے قوم نے بہت امیدیں باندھ رکھی تھی ان کی اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی ہر صورت اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے رب سے جوڑنا چاہتے تھے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ٹھیک ہے رب کو مان لیں گے لیکن اس کی کوئی نشانی تو دکھا دو ہم بغیر کسی نشانی کے کیسے مان لیں سیدہ صالح علیہ السلام نے جس وقت اپنے رب سے قوم کا معاملہ بیان کیا نشانی طلب کی تو اللہ رب العزت نے چٹان سے ایک اونٹنی اور اس کے بچے کو نکالا سب نے سب نے آنکھوں سے دیکھا نشانی دیکھ لی پھر بھی نہیں مانے انہیں نشانی نے متاثر نہیں کیا ہاں خوف زدہ ضرور تھے اور خوف کی وجہ سے کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے تو اللہ پاک نے ان کے اندر کی بات کو بھارنے کے لیے ان کو آزما لیا کہ ایک دن کوئے سے تم پانی لوگے ایک دن اونٹنی کے پانی لینے کا ہوگا انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ایک دن سارا پانی اونٹنی کا اور سارا دودھ سب لوگ استعمال کرتے تھے کتنی بڑی نشانی تھی پوری سسائیٹی کے لیے ایسا لگتا ہے ملک پلانٹ لگ گیا ہے اونٹنی پانی پیتی تھی سب کو دودھ ملتا تھا پھر بھی دلوں کے اندر رب کی محبت نہیں جاگی پھر بھی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اندھے بنے رہے پھر رب العزت نے سعیدنا صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے انہیں بچا لیا اور وہ سب جن کے دلوں میں رب کی محبت نہیں بس پائی ایک چنگھار سے ان کے سینوں میں دل پھٹکے رہ گئے دل تو برطن ہے نا رب کی محبت نہیں بسائیں گے تو دل کا کیا ہو جائے گا اس دل میں اپنے رب کریم کی محبت کو بسا لیں کیونکہ رب عظیم کی محبت اس جہان میں سب سے قیمتی چیز ہے ایک بار دل سے تسلیم تو کر لیں زبان سے اظہار تو کر دیں اِنَّا لِلَّهِ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں کیسے تھے وہ لوگ جنہِ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت بسی ہوئی تھی کیوں چنے گئے وہ لوگ کیوں انتخاب ہوا ان کا اسی لیے کہ ان کے دل شفاف تھے پیور تھے پاک تھے ان کے دلوں میں عمالے سیئے نہیں تھے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں تھی کسی کی محبت بھی نہیں کسی کی نفرت بھی نہیں ہاں یہ وہ دل تھے جن میں اس کائنات کا سب سے خوبصورت جذبہ محبت کا جذبہ سمایا سب سے خوبصورت سب سے قیمتی دولت حبِ الٰہی ان حسنیوں کو نصیب ہوئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی وہ انبیاء جنہوں نے رب کی محبت کو دلوں میں بسایا تو کسی اور کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ رہ گئی یا اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی ہی محبت نصیب فرما دے آمین سمع آمین